جلال پر بٹیاں کے نوائی علاقہ کالے کی منڈی میں جاندہ سال بعد پاکستان ریلوے سٹیشن کی رہن کے بال ہو گئی پروکار تقریب کا انکات اور بغیدہ ٹرین کے سامنے فیتہ کاٹ کر افتتا کیا افتتا کے موقع پر پاکستان طریق نصاف کے ممبر قومی سمبلی ایمینے چودری شوکت علی پٹی پی ٹی آئی کے زلی رہنما چودری سکندر نواز پٹی کے علاوہ شیکشن انچارز فیصلہ باز شبیر ٹیلی کام انجیری اسلام غوری اور فرق حبیب پارلیمانی سیکٹری ریلوے کے خصوصی وفت نے شرکت کی ایمینے کی آمد اور افتا کے موقع پر گوڑا ڈانس اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی تقریب سے خطاب کرتی ہوئے ایمینے چودری شوکت علی پٹی نے کہا کہ وزیراعظم امران خان کی قیادت میں ملک بہت تیزی سے ترقی کی منظر طے کر رہا ہیں انہوں نے اہل علاقہ کی جانم صرف وزیر ریلوے شیک رشید اور پارلیمانی سیکٹری ریلوے فرق حبیب کا شکریہ ادا کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ کالے کی منڈی میں گزشتہ حکومتوں کی ادم جلچسپی کی وجہ سے دس سال سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو پا رہا تھا مگر اب انشاءاللہ علاقے کو مادل بنا دیں گے شہنشاہ تمیر و ترقی کا لقب پانے والا برج دارہ گروپ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اقتدار میں آتے ہی علاقے بھار کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کو ممکن بنایا جائے انہوں نے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے مسائل کی نشاندہی کرنے میں منصبت کردار ادا کیا ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں